اللہ کی توفیق ہوتی یہ تب آتا ہے ہی یہ سمجھے یقین کریں شکر مجھے لائے را اللہ اور توفیق عطا کریں دن میں کوئی گناہ ہو گیا ہو اس پر آجی توبہ کریں آئندہ نہ کرنے کا حضم کریں ارادہ کریں اگر اس کا تعلق بننے کے حفوق سے ہو تو اس سے یہ تو معاف کرائیں آجہ کریں روزہ نہ اگر اس کا اعتبام ہوگا تو یقینا اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو ہماری زندگی تو سو فیصد بہتر سے بہتر بنانے کا موقع عطا فرمائیں ہر ایسی بات جو شریعت میں ناجہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے آج معاشرے میں حضور خرچیاں عام ہیں ایسے تو بہت رونا ہویا جاتا ہے بڑی پریشانی یہ بڑا ہے جیکن آج تقریبات میں چلے جائے جا تو پہر کو تو وہاں تو ایسا لکھا ہے ہم سے مالداری دنیا ہم سے پہر کرے گا ہم سے زیادہ پوشحار کوئی نہیں اللہ کی پوشنوطی کو بھول جاتے ہیں دنیا والوں کے پوشنوطی کے لیے ہر کام ترلے پر تیار ہو جاتے ہیں یہ ہمارے قضبہ نہیں ہونے چاہے سادگی شریعت میں پسند ہے ہر معاملے میں سادگی ہو سلام علیکم سامین نو جماعت الاخرہ اور تیس دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے میرٹ میں نائب امیر الہند اور دار العلوم دیوبند کے استاد مفتی سلمان منصور پوری کا خطاب رپورٹ کے لئے وہیں سے جناب حکیم تسلیم عارف کیلوی اور مولانا عفف اللہ قاسمی ہمارے رابطے میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میرٹ میں خطاب ہوا ہے جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو سنی ویڈیو میں حضرت والا نے نشے کے استعمال کے خلاب بہت زور دیا ہے اور فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑھ ہے معاشرہ میں پھیلو ہی برائیوں پر قدقن لگانے کے لئے جمعیت علماء ہند کی جانب سے اصلاح معاشرہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اسی کے تحت رات میں جمعیت علماء شہر میرٹ حلقہ نمبر تین کے زیر احتمام مسجد ام القرآ شاستری نگر میں بعد نماز عیشہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پروگرام کا نقاض کیا گیا جس میں مہمان خصوصوں کے بطور نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان منصور پری استاد حدیث وفقہ دار العلم دیوبند ناظم عموم دینی تعلیم بورڈ جمعیت علماء ہند کی تشریف آوری ہوئی پروگرام کی صدارت نائب شہر قاضی زین الراشدین صدر جمعیت علماء شہر میرٹ نے کی اور سر پرستی جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری مولانا سلمان قاشمی نے کی اس موقع پر مہمان دیوقال مولانا ڈاکٹر محمد سلمان قاسمی شیخ الحدیث جامعہ قاسم علوم الاسلامیہ مرادباد اور مولانا امین الدین قاشمی استاد حدیث مدرسہ امداد الاسلام صدر بازار میرٹ کینٹ کی بھی تشریف آوری ہوئی پروگرام کا آغاز قاری محمد شہنواد میرٹی کی تلاوت اور مولانا محمد صحبان کی نات پاکسہ ہوا جیسے میں نے بتا کہ حضرت والا نے منشیات کے خلاف زور دیا ہے منکرات پر زور دیا ہے کہ جو آدمی اپنے سامنے کوئی غلط بات ہوتے دیکھے تو اپنی حمد کے مطابق اپنی حیصت کے مطابق اس کو روکے یہ قرآن اور حدیث شریف کا حکم ہے نائب امیر الہین نے فضول خرچی پر زور دیا ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے اس طرح بہت ساری باتوں پر زور دیا ہے آخیر میں مولانا سلمان قاسمی نازمالہ جمعیت علماء شہر میرٹ نے تمام علماء اکرام عام اعظام اور آنے والے تمام مہمانوں کا تیز جل سے شکریہ دا کیا ہے اور یہ پروگرام مفتی سلمان منصر پوری کی دعا پر ہی اختتام پذیر ہوا اس موقع پر اہم شرقہ میں مفتی انوار الحق مولانا مہیند اختر مظاہری مولانا سعادلہ قاسمی موانا مفتی اثرار الحق مفتی فرقان مولانا شہنواز حافظ امران مولانا مبین احمد مولانا عبدالغفار قاسمی موانا حاجی شیراز رحمان مفتی اطاولہ مظاہری موانا مفتی محمد زبیر قاسمی بچ پیڑا مولانا عمر مظاہری مولانا عثمان قاری محمد شارق مولانا سلمان قاسمی مولانا محمد سابر حاجی حنیف قریشی مفتی محمد جنید قاسمی قاری زیاء الحق مولانا سوبان مفتی مستحسن مولانا گلسار سیفی مولانا عمران مفتی عبیداللہ قاسمی مولانا نور محمد قاری شہنواز مولانا حبیباللہ موانا حکیم تسلیم عارف مفتی جنید حافظ تاہر مفتی عمر قاسمی مفتی محمد شعیب قاسمی مفتی عارش قاسمی قاری محمد آصف مفتی محمد وسیم مولانا سلیم موانا مطلوب احمد مولانا فرقان احمد مفتی انتظار قاسمی حافظ شان محمد حافظ محمد آصم قاری محمد حامد امن فیلوشپ مولانا محمد کمال قاسمی مولانا صداقت قاری محمد عارف مولانا آزاد حافظ عبدالقجیوم مولانا اظہار مفتی توحید قاسمی مفتی گلزار مفتی حارون قادی امیر الدین مفتی زمیر الدین وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں یہ لوگ شریک رہے ہیں اس تفسیر رپورٹ کے لیے وہی سے حکیم تسلیم عارف کیلوی میلٹری اور مولانا آفیف اللہ قاسمی کے نہایتی شکر گزار ہیں